اینٹیلیا ماملے کی جانچ کے بیچ مہاراشت میں مچھی سیاسی خلبلی کے جانچ کے لیے کیندر سرکار کو بلائے جانے کی مانگ کی گئی ہے یہ مانگ کسی اور نہیں بلکہ ادھر تھاکرے کے بھائی اور مہاراشت نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے نے کی ہے رویوارک پریس کانفرنس کے دوران راج تھاکرے نے کہا کہ اس ماملے کی جانچ کرانا راجی سرکار کے بس کی بات نہیں ہے اس ماملے میں کیندر سرکار کو دخل دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایک بار کیندری جانچ ایجنسی کے ہاتھ میں جانچ جائے گی تو کئی نام سامنے آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ دیش کے اتحاس میں پہلے ایسے کبھی ہوا ہوگا جب گرہ منتری پر ایسے آروپ لگے ہوں گے اس ماملے میں انیل دیش مک کے خلاف جانچ کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں اگر پورو پولس کمیشنر پرمبیس سنگھ بھی شامل تھے تو ان کی بھی جانچ کی جانی چاہیے ان کا تبادلہ کیوں کیا گیا وہی راج ساکرے نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جیلیٹنز کہاں سے گیا واجے سترہ سال تک سسپنٹ تھے پھر وہ شیو سینہ میں شامل ہوئے انہوں نے شیو سینہ میں کون لائیا درویندر فرنویس کا کہنا ہے کہ ادھو تھاکرے نے واجے کے لیے سفارش لگائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھو اور واجے کے قریبی سمبند ہیں کیا واجے انٹیلیا کے باہر بینا کسی کو بتائے کار کھڑی کریں گے کسی اور کے اشارے کے بینا پولس ایسا کر ہی نہیں سکتی میں چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار اس ماملے میں دخل دے راج تھاکرے نے کہا کہ انٹیلیا کے باہر سورکشہ کے پختہ انتظام رہتے ہیں دھمکی بھرے پتر کی ٹون ایسی تھی جیسے کوئی گجراتی شخص ہندی بول رہا ہو اس کے اشارے پر انٹیلیا کے باہر کار کھڑی کی گئی تھی کیندر سرکار کو یہ پتہ لگانا چاہیے اس ماملے سے بھٹکنا نہیں چاہیے پولس بھرشت نہیں ہے ان کے اوپر سے یہ آدیش ملا تھا جس کے چلتے دباؤں میں یہ کرنا پڑا مہاراج جیسے راج جی کے گرہ منتری پر ایسا آروپ لگنا کافی اپمانچنک ہے گرہ منتری کو کسی بھی قیمت پر جانا ہوگا گیورو ریپورٹ ایس پین نائن نیوز